جس دن سے میری بھابی فردوس میرے بھائیہ کی دھولن بن کر ہمارے گھر آئی تھی اسی دن سے ہی ہمارے گھر سے خوشیوں نے مو مور لیا تھا میرے بھائی کے شادی کو ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری ماں اور بھابی کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے جھگڑے گھر کے کاموں کی وجہ سے ہوتے تھے میری ماں چاہتی تھی کہ اب ان کی بہو بھی اس گھر کے کام کرے اور ایک اچھی اور نیک بہو بن کر دکھائے مگر میرے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی اور بھابی تھی کہ گھر کے کاموں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی الٹا بھائیہ اپنی لادلی بیوی کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے کھانا بھی باہر سے لاتے تھے ایک روز امہ اور بھابی کے درمیان اتنا شدید جھگڑا ہوا کہ بھابی نے اپنا سارا زیور اٹھا کر بھائیہ کو دے دیا اور کہا کہ تم اسے بیچ کر چھوٹا سا مکان خرید لو اب میں کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رہوں گی اگر تم یہ سب نہیں کر سکتے تو مجھے طلاق دے دو بھائی بھی روز روز کے فساد سے تنگا چکے تھے انہوں نے امی اور اپنی بیوی کی صلح کروانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہے بلاخر تنگا کر بھائی نے بھابی کا زیور بیچ کر ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا جس دن بھائیہ اور بھابی نئے مکان میں شفٹ ہونے لگے اس دن میری ماں بہت روئی تھی مگر بھائیہ نے ان کی طرف سے مو مور لیا تھا وجہ صرف بھابی تھی میں بھائیہ کی بہت لادلی تھی اس نے میں نے بھائیہ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی پھر ایک ماہ بعد واپس آ جاؤں گی بھائیہ مجھے اپنے ساتھ نئے مکان میں لے آئے مگر میں نے نوٹ کیا کہ بھابی مجھے دیکھ کر خوش نہیں تھی بھائیہ نے جو نیا گھر خریدہ تھا وہ چھوٹا سا تھا مگر خوبصورت تھا ہم نے وہاں جا کر گھر کا سامان سیٹ کیا رات ہو چکی تھی اور ابھی کافی سامان سیٹ کرنا تھا بھابی نے کہا کہ اب باقی کام صبح کریں گے اس گھر میں دو کمرے اور ایک سٹور بنا ہوا تھا بھابی نے ایک کمرے میں مجھے پلنگ ڈال کر دیا اور کہا کہ تم اس کمرے میں سو جاؤ میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے عجیب سرم احساس ہونے لگا مجھے لگا جیسے کوئی کھڑکی سے چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے لیکن ایسا کون کر سکتا تھا کون مجھے چھپ چھپ کر دیکھے گا مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں مر کر کھڑکی کی طرف دیکھ سکوں دل میں اتنے سارے وہم بیٹھ گئے تھے نیا گھر تھا میرا دل زور زور سے دھڑتنے لگا میں تو کسی جن بھوت کے خیالوں میں تھی پر میں کیا جانتی تھی کہ زندگی میں جن بھوت سے بھی بڑا خطرناک طوفان آنے والا ہے اگلی صبح تک مجھے نین تو نہیں آئی صبح نو بجے بھابی نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا میں باہر آئی تو مجھ سے کہنے لگیں اس گھر میں بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سٹ کرنے پڑیں گی کیونکہ یہ نیا گھر ہے لیکن نئے گھر کا ہمیشہ ستکہ دینا چاہیے سو تم بھی اس بات کا خیال رکھنا میں نے سوالیاں نظر سے بھابی کی طرف دیکھا بھابی میں کیسے خیال رکھوں بلکہ آپ چاول بنا لیں اور مدرسے میں سے کچھ بچوں کو بلا کر قرآن پاکت تلاوت کروا کر انہیں یہ چاول کھلا دیں ارے پگلی اتنے لمبے کام مجھ سے نہیں ہوتے میں تو تمہیں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھیکاری یا فقیر وغیرہ آئے تو اس کو چند روپے دے دینا یا پھر کھانا کھلا دینا ٹھیک ہے بھابی ایسا تو کر لیں گے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے میری بات سن کر بھابی نے میری طرف پر اسرار نظر سے دیکھا اور بولی کیا پتہ ایک دن تم بھی کوئی بھیکارن بن جاؤ اللہ نہ کرے بھابی آپ مجھے ایسی بددعائیں نہ دیں جس سے میری زندگی تباہ ہو جائے تمہیں کون سی بددعا لگے گی تم تو اپنے بھائی کی لادلی بہن ہو میں تو مزاک کر رہی تھی انہوں نے یہ بات بڑے ہی تنزیہ انداز میں کہی تھی مجھے اچھا نہیں لگا تھا لیکن میں خاموش ہو گئی اور پھر ہوا جو بھابی نے کہا تھا گھر کے دروازے پر دستک کھونے لگی میں دروازے کی جانب جانے لگی تو بھابی بولی کہ کوئی فقیر ہی ہوگا میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیری کھڑا تھا اس نے اپنا کشکول پھیلا رکھا تھا اور میری طرف بڑی منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی مجبور لگ رہا تھا بس بیٹی اللہ کے نام پر مجھے روٹی کھلا دو فقیر کی اس بات پر مجھے اور زیادہ احساس ہوا میں اندر کچن میں گئی دیکھا تو بھابی مجھے بڑی کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں نے کچن سے روٹی اور سالن اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا فقیر بڑی رہوبت سے روٹی کھانے لگا تب ہی میری نظر اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں پر پڑی تب میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ فقیر کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا عموماً نیلے رنگی آنکھوں والے لوگ بڑے ہی منفرد اور نایاب ہوتے ہیں ہر کسی کی آنکھیں نیلی نہیں ہوتی اس کی نظروں میں ایک عجیب سا جادو تھا وہ مجھے بغور دیکھنے لگا اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب پر اسراریت تھی لڑکی تم کتنے سال کی ہو اس نے مجھے یک دم بیٹی سے لڑکی کہا تو مجھے برا لگا چچا آپ کھانا کھا لیں پھر لاپروائی سے مسکر آیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا میں اندر کمرے میں واپس آئی تو بھابی نے مجھ سے پوچھا کہ فقیر کیا کہہ رہا تھا ان کے انداز میں ایسے دلچسپی تھی جیسے وہ اس فقیر کو پہلے سے جانتی ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا میں سب جانتی ہوں آخر ایک بھیکاری ہی دوسرے بھیکاری کو سمجھ سکتا ہے بھابی کی یہ بات میرے ذہن میں کھٹکنے لگی کہ بھابی مجھے بھیکارن کیوں کہہ رہی ہیں جبکہ میں ایک نیک اور شریف کھرانے کی لڑکی تھی زندگی میں آج تک میں نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی پھر بھابی کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے وہ بھیکارن کہہ رہی ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر انہوں نے یہی بات دھرائی تو میں اپنے بھائی کو سچ سچ بتا دوں گی کہ بھابی مجھے صبح شام بھیکارن کہتی ہیں اگلے دن پکیر آیا تو میں نے اسے کھانا دینے سے منع کر دیا بھابی نے مجھے کہا کہ تم جا کر فقیر کو کھانا کھلاو میں نے کہا کہ بھابی میں فقیروں کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی آپ نے ہی صدقہ کرنے کا کہا تھا ایک دن صدقہ ہو گیا بار بار صدقے نہیں ہوتے میری بات سن کر بھابی کا مو بن گیا اور وہ کہنے لگی کہ لگتا ہے تم نے میری بات کا برا مان لیا ہے اس لئے تم ایسا کرو کہ مجھے معاف کر دو میں آئندہ سے ایسا نہیں کہوں گی بھابی کی معافی مانگنے پر میرا دل صاف ہو گیا تھا میں خوش ہو گئی تھی میں نے باہر جا کر فقیر کو کھانا کھلایا آج میں نے دیکھا تھا اس نے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی کو بند کر رکھا تھا وہ بار بار ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے ہمارے بارے میں کوئی چیز جاننا چاہتا ہو میں نے اس کی ہر ناٹک کو نظر انداز کر دیا میں اندر گھر میں آئی تو پتہ چلا کہ بھائی بھابی کو لے کر اس کی ماں کے گھر جا رہے ہیں میں گھر میں اکیلی تھی بھابی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فردوس کی ماں بہت ممار ہو گئی ہے ہم کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے اس لئے تم گھر میں ڈرنا مت میرا بھائی میرے بارے میں بہت سنجید کی سے سوچتا تھا کہنے لگا کہ فردوس میں اپنی بہن کو اکیلا گھر میں چھوڑ کر باہر کیسے جا سکتا ہوں یہ جوان لڑکی ہے اممہ اببہ نے اس کی ذمہ داریں مجھے دے رکھی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ گھر میں اکیلی رہے مگر بھابی نے بھائی کو تسلی دی اور کہا کہ ہم کچھ دن میں واپس آ جائیں گے یوں بھابی بھائی کو لے کر اپنے میکے چلی گئی میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی میں نے دل میں پکا تہائیہ کر رکھا تھا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک کہ بھائیہ اور بھابی واپس نہیں آ جاتے لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بس ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے انسان نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوتا تقریباً آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی پہلے پہل تو میں ڈر گئی پھر میں نے سوچا کہ درنے والی کیا بات ہے کون سا کوئی مجھے کھا جائے گا میں نے جا کر دروازے کے باہر دیکھا تو وہی فقیر کھڑا تھا میں فقیر سے درنے والی نہیں تھی اس لئے میں نے دروازہ کھول دیا مجھے دیکھ کر فقیر کے چہرے پر بڑی ہی معصومانہ سی مسکرہت آئی کہنے لگا کہ تم گھر پر تھی میں سمجھا کہ آج تم لوگ گھر پر نہیں ہوگے کیوں تمہیں کیسے پتا چلا میں نے بڑے شک والے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگا ہم اللہ والے ہیں ہمیں پتا لگ جاتا ہے فقیر کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی میں نے سوچا کہ اسے یہاں سے چلتا کرتی ہوں میں نے اسے پوچھا کیا تم نے کھانا کھایا ہے کہنے لگا کہ نہیں میں کھانا کھانے ہی آیا ہوں تو مجھے کھانا کھلا دو میں نے کہا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے آپ یہاں سے چلے جائیں کل آپ آئیں گے تو میں آپ کو کھانا کھلا دوں گی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں بیٹی دیکھو میری بددعا بھی لگ جاتی ہے اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو کیا پتا تم بھی کوئی بھکارن بن جاؤ میں اس فقیر کی بات سن کر گھبرا گئی تھی میں فوراں کچن میں آئی میں نے پلیٹ میں سالن ڈالا پھر روٹیاں اٹھانے کے لیے پیچھے مڑی تو میرے ہوش اڑ گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بہظاہر معصوم نظر آنے والا یہ فقیر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا اس کی نیت اتنی غلیز ہوگی وہ فقیر گھر میں داخل ہو کر میرے قریب آ چکا تھا اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اس کے ناپاک ارادے صاف نظر آ رہے تھے میرے ذہن میں آیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں بھائی اور بھابی بھی گھر پر نہیں تھے ایک اقیلہ گھر اور یہ فقیر جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ اپنے قدموں پر بھی چل سکتا ہوگا یا نہیں کیونکہ وہ بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر آتا تھا میں اب پریشان اس بات پر تھی کہ میں یہاں سے بھاگنا بھی چاہوں تو بھاگ نہیں سکتی تھی میرے ذہن سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں کام کرنے لگا تھا اس فقیر سے چھٹکارہ پانے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترقیب آ چکی تھی اس فقیر نے کچن کے دروازے کو اس طرح بند کیا کہ میں آنکھیں جبکانہ بھول گئیں کچن کا دروازہ بند ہو چکا تھا میری بے بسی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہت تھی میری نظر پاس رکھے بیلن پر پڑی تھی یہ بیلن کافی بھاری تھا اور پتھر کا بنا ہوا تھا میں نے اکثر ڈراموں اور فلموں وغیرہ میں دیکھا تھا کہ اگر کسی کے سر پر کوئی بھاری چیز مار دی جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا میں نے یہی فارمولہ استعمال کرتے ہوئے وہ اٹھایا تھا تاکہ اس آدمی کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر سکوں لیکن میری اس چال سے وہ پہلے ہی باخبر ہو چکا تھا جب اس نے دیکھا کہ میں بیلن اٹھا رہی ہوں تو آگے بڑھ کر اس نے میرے ہاں سے وہ بیلن چھین لیا اب یہاں پر کوئی ایسی سخت چیز نہیں تھی جس سے میں اس کا مقابلہ کر سکوں میں نے دو تین برتن اٹھا کر زمین پر دے مارے وہ میری اس حرکت پر ہسنے لگا بولا کہ یہ سب کرنے سے کون سا میں چلا جاؤں گا میں تو یہی پر رہوں گا اور مجھے پکا یقین ہے کہ شام تک تمہارے گھر میں کوئی نہیں آنے والا میں اس کی بات سن کر رونے کی بجائے اسے غور سے دیکھنے لگی وہ فقیر کہنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے دیکھو اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے اور میں یہاں آ گیا ہوں تمہیں تو مجھ سے ڈرنا چاہیے تم ایک کمزور بے بس لڑکی ہو میں نے کہا کمزور اور بے بس لڑکی اس وقت ڈرتی ہے جب اس کے سامنے کوئی وحشی دلندہ کھڑا ہو یا پھر وہ آدمی جسے وہ پسند نہ کرتی ہو میں تو تمہیں کب سے پسند کرتی ہوں میرے ذہن میں اب ایک اور ترقیب آ گئی تھی میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے اور خباست میں مزید اضافہ ہو چکا تھا میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری بات پر یقین کر رہا ہے اس کے چہرے پر مسکراہت ایک طرف سے دوسری طرف تک پھیل گئی تھی اچھا تو تم نے مجھے کیوں اتنا ترپایا ہے تم جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں میں نے کہا کہ پاگل لڑکے میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں بس موقع کی تلاش میں تھی ورنہ بلا وجہ کوئی جوان لڑکی دروازے پر لا کر تمہیں کھانا کیوں دے گی اتنی رحم دل تو میں ہوں نہیں میں تمہارے نیلی آنکھوں پر شروع دن سے ہی فدا ہو گئی تھی ان نیلی آنکھوں پر صرف میرا حق ہے میں نے بڑے پیار سے بات کہی تھی اب اس کے چہرے کا وحشی پن ختم ہو رہا تھا اور وہ کھل کر مسکرا رہا تھا میں بھی تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن پہلے تم میری بات مانو گی ہاں کیوں نہیں ایسا سنیری موقع دوبارہ نہیں آئے گا میں تمہارے ساتھ وقت بتاؤں گی جیسا تم کہو گے میں تمہاری ہر بات مانو گی اور میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں اس میں جھوٹ کی تو کوئی بات نہیں میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں میں نے یہ بات کہی تو وہ زور سے ہس پڑا نہیں نہیں مجھے تم پر یقین نہیں ہے اتنی خوبصورت لڑکی مجھ سے محبت کی بات کرے میں مان ہی نہیں سکتا ایسا نہ ہو کہ تم چائے کے کپ میں مجھے بے ہوشی کی دواء ملا کر یہاں سے بھاگ جاؤ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا تم بے شک راضی نہ بھی ہو میں تو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد ہی جاؤں گا اس کی باتیں اندر سے مجھے زہر لگ رہی تھی لیکن میں نے چہرے پر جھوٹی مسکرات سجاتے ہوئے کہا میں تو مزاک کر رہی تھی مجھے کچھن کے کاموں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے اگر میں گھریلو لڑکی ہوتی تو میں آج تم سے یہ باتیں نہ کر رہی ہوتی میں یہی سوچتی ہوں کہ زندگی ایک بار ملے گی اسے کھل کر انجوائے کرنا چاہیے اور وہ بھی تم جیسے انسان کے ساتھ میری بات سن کر وہ ہس پڑا اور بولا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اسے کھل کر جینا چاہیے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو چلو میں تمہیں اپنے بیڈرون تک لے کر چلتی ہوں میرے ذہن میں ایک ترقیب آگئی تھی کمرے کا سن کر اس کی آنکھوں میں مستی سے اتر آئی تھی ہاں کیوں نہیں اتنی خوبصورت لڑکی مجھے اپنے کمرے میں بلائے گی تو بھلا میں کیسے انکار کروں گا یہ کہہ کر وہ کچن سے نکل آیا میں نے سوچا تھا کہ جب تک اسے مجھ پر مکمل اعتبار نہیں ہو جاتا میں بھی اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کروں گی میرے کمرے میں پہنچ کر میں پہلے بستر پر بیٹھ گئی اسے تو میری ان ساری باتوں پر یقین ہو چکا تھا کیونکہ کوئی بھی لڑکی ایسی صورتحال میں یہ رویہ نہیں دکھا سکتی میرے کمرے کے ساتھ رکھے ٹیبل کے اوپر ایک بوتل رکھی ہوئی تھی یہ بوتل بظاہر ایک سپریے والی بوتل جیسی لگتی تھی اس پر کسی قسم کا کوئی خطرے کا نشان بھی نہیں بنا ہوا تھا وہ میرے سامنے بیٹھ گیا دیکھو محول میں کتنی گھٹن ہو رہی ہے میں نے بڑے ہی پیار سے کہا اور ایسا محول تو تب بنتا ہے کہ جب آس پاس خوشبویں پھیلی ہوں رکو پہلے میں روم سپریے کر دیتی ہوں اب اس فقیر لڑکے کو مجھ سے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا کہ میں کمرے سے بھاگ جاؤں گی میں نے اس سپریے والی بوتل کو ہاتھ میں اٹھا لیا جو کہ میں نے دو دن پہلے ہی بھائی سے منگوایا تھا میں نے سوچا کہ یہ سپریے سیدھا اس کی آنکھوں پر کر دوں گی اور یہ کیمیکل اس کی آنکھوں میں جانے سے یہ بھاگ جائے گا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ حرکت مجھے مہنگی نہ پڑ جائے کیونکہ اب اس درندے کو میں اپنے کمرے تک لا چکی تھی پھر میں نے حمد کی میں نے بڑے ہی اعتماد سے اور بڑے پیار سے سپریے والی بوتل کو اٹھایا اور اچانک سے اس کی آنکھوں میں سپریے کر دیا میں نے تو اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا یہ کام میں نے اس قدر ہوشیاری اور تیزی سے کیا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں سکا تھا اسے تو یہی لگا تھا میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے سپریے کر رہی ہوں اور اس پر پرکیوں کو سپریے کرنے کے بعد ماحول کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہا تھا میں نے بھاگ کر کمرے کی کنڈی کھولی اور باہر نکلنے ہی والی تھی اچانک اس نے مجھے پھر سے پکڑ لیا اس خبیص نے اپنی آنکھوں میں پڑنے والے سبرے کی پرواہ نہیں کی اور اٹھ کر بھاگنے لگا میں حیران ہو گئی تھی میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا اب تو اسے میری نیت بھی پتا چل جگی تھی وہ اپنے موں سے گالیاں نکالنے لگا کہنے لگا کہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھے بیوکوب بنایا ہے تمہارے اس حرکت سے میں اندھا بھی ہو سکتا ہوں مجھے آج تک کوئی بیوکوف نہیں بنا سکا میں یہ باتیں سن کر بہت در گئی تھی اس نے میرا ہاتھ بکڑ رکھا تھا دوسرا ہاتھ اس کی اپنی آنکھوں پر تھا میں نے زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مرکزی دروازے کی طرف بھاگ گی تھی وہ میرے پیچھے پیچھے آیا اتنے میں مرکزی دروازے کا تعلق کھلا اور میرا بھائی گھر کے اندر داخل ہوا بھائی کے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لیکن مجھے دیکھتے ہی بھائی اور بھابی کا رنگ پیلا پڑ گیا بھائی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار کر اسے طلاق دے دی بھابی چکڑی تھی جبکہ میں بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ کام بھائی نے کیوں کیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اس بات پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیں پھر جو کچھ میں نے سنا میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی پھر بھائی نے جو سچ بولا اس نے مجھے حیران کر دیا تھا اور وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے پھر دوست میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا میری بہن کے بارے میں جو تم باتیں کرتی تھی وہ سب میں نے سن رکھی تھی تم نے جو سازش اس کے خلاف رچائی تھی وہ میں بھی اچھے سے جانتا تھا پر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر گر جاؤ گی کہ اپنے ہی بھائی کو فقیر کا روح دے کر میری بہن کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجو گی کتنی گھٹیا عورت نکلی ہو تم میں نے تمہیں عزت دی گھر والوں کو اس بارے میں ذرا بھی نہیں بتایا کہ یہ مکان میں نے تمہارے زیور سے نہیں بلکہ اپنے پیسوں سے لیا ہے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا لیکن تم نے میری بہن کو اس دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے آخر کیوں میں نے کس چیز کی کمی چھوڑی تھی بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں حیران اس وقت ہوئی جب بھابی کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ دیکھا وہ تو بالکل ویسے ہی کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میں نے بھابی کو حیرت اور افسوس سے دیکھا کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر دیا تھا اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا بھائی نے بھابی کے بھائی کو بہت مارا اور بھابی اس کے ساتھ چلی گئی گھر آ کر بھائی نے امی ابو سے بھی معافی مانگی تھی کیونکہ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی اور پھر بھائی کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی یہ شادی کامیاب نہ ہو پائی تھی سچ بات ہے کہ انسان اپنی نیتوں کی وجہ سے بعض وقت گہری کھائی میں جا گرتا ہے میری بھابی مان گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہ سک کیا تھا مگر انہوں نے بھائی سے ایک بار بھی معافی نہیں مانگی تھی ہو سکتا تھا کہ بھائی انہیں معاف کر دیتے اور طلاق نہ دیتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے بھائی نے اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک کیا ہے یا غلط کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب موسیقی